قرآن کے اندر یہ دو آیتیں ذرا غور سے پڑھ لو وَالْسَمَعِ ذَاتِ رَجْعِ وَالْأَرْدِ ذَاتِ سَدَائِ اب ٹرانسلیشن میں یہاں پر لکھا ہے کہ اس آسمان کی قسم جو بارش برساتا ہے لیکن عربی میں بارش کا لفظ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا عربی میں ہے وَالْسَمَعِ ذَاتِ رَجْعِ رَجْعِ وہ وَالْدِرَيْوَا ہے رُجُعُ سے مطلب واپس آنا ٹھیک ہے تو اگر عربی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں ایز اٹس تو اس کا مطلب بنے گا وَالْسَمَعِ ذَاتِ رَجْعِ اور آسمان کی قسم جو واپس لوٹتا ہے اور یہی سیم ٹرانسلیشن طاہر القادری ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی بھی ہے یہاں پر جتنی بھی ٹرانسلیشن آپ کو ملیں گی سب میں بارش برسانا ہے ایک دو میں اور بھی ہے لیکن طاہر القادری صاحب نے ایز اٹس مانا کیا ہے جس طرح کے عربی کے اندر ہے اس عسمان کی قسم جو اپنی حالت میں واپس جانے والا ہے جس حالت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے لکھا گیا ہے وَالْعَرْضِ ذَاتِ صَدْ اور اس زمین کی قسم جو پٹنے والی ہے وَالْعَرْضِ ذَاتِ صَدْ اس زمین کی قسم جو پٹنے والی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کچھ میں خود کی توڑی سی پرڈیکشن جو میں نے اخذ کیا ہے اس سے وہ بتا دیتا ہوں باقی اس سے خدا کا مطلب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بتا ہے بہت سے سکالرز اس پر اپنے رائی دیب بھی چکے ہیں زیادہ تر کا رائی یہی ہے کہ بارش برستا ہے آسمان سے اور اس سے زمین پٹی ہے اور اس سے بیج نکلتا ہے لیکن جس طرح کے ڈاکٹر طاہر القادری ہے اس طرح کے اور سکالرز بھی ہے جو اس کا ٹرانسلیشن ایزٹ کر لیتے ہیں جس طرح کے یہاں پر ہے کہ اس آسمان کی قسم جو کہ اپنی حالت میں واپس جانے والا ہے کیونکہ رجع رجوع کا مطلب ہے اپنی حالت میں واپس جانا تو ذرا سائنٹیفک پرسپیکچوں سے اگر ہم اس کو دیکھیں سما وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں سمو سے نکلا ہے سمو مطلب اوپر کی طرف تو پلینٹ ہمارے پلینٹ کے اردگرد جو بھی اوپر کی طرف ہے وہ سپیس ہی ہے ٹھیک ہے تو شاید سما اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں یہ بتا بھی چکا ہوں ایک سٹین کر چکا ہوں تو اگر سما کا مطلب یہی سپیس ہے تو سپیس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ واپس اپنی حالت میں جاتا ہے اس میں اگر ہم ٹرسٹ لائے یا اس کو دبائے تو وہ اس کا فیبرک جو ہوتا ہے وہ سٹرچ ہو کر واپس اپنی حالت میں آ سکتا ہے اگر اس سے وہ چیز ہٹا دی جائے جو اس میں ہے ٹھیک ہے مطلب جس طرح کے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس سپیس کا مثال بالکل اس طرح سے ہے جس طرح کے ایک سپنج ہوتا ہے جس میں اگر ایک بچہ بیٹھ جائے تو سپنج نیچے کی طرف چلا جاتا ہے لیکن وہی بچہ اگر اڑ جائے تو سپنج واپس اپنی حالت میں آ جاتا ہے دس اس سپیس ٹھیک ہے اور دوسری آیت جو ہے والعرد ذات السد اور اس زمین کی قسم جو پڑتی ہے زمین را کی پلینٹ ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے واپس اس حالت میں آ جائے اس میں اگر باری چیز ہم رکھ دے تو یہ کریک کر جائے گی پڑ جائے گی اور واپس اپنے حالت میں نہیں آئی گی تو میرا خیال سے سائنٹیفک پرسپٹیوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے اس سماع ذات رجل اس آسمان کی قسم جو واپس اپنے حالت میں آتی ہے مطلب سپیس ٹھیک ہو جاتی ہے اگر اس میں کوئی چیز ہم رکھ دیتے ہیں وہ نیچے چلے جاتا ہے اگر اس چیز کو واپس ہم ہٹا دیں گے تو وہ واپس اپنے حالت میں آ جائے گی اور زمین وہ پڑتی ہے اپنے واپس حالت میں نہیں آتی سمجھ میں میرا خیال سے آ چکا ہوگا باتی ہے